برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان ہے آیت رحم والا ہے ہم اپنے سبقہ غاز کرتے ہیں سوا کے ساتھ ربی سیدنی علمہ ہے اللہ میرے علم اضافہ فرما تو مائی ڈیر سوڈنٹ بہت سی باتیں اللہ کے ساتھ مقصود ہیں جسے اللہ پیدا کرنے والا ہے موت دینے والا ہے رزق دینے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے اولاد بھی ہوئی دیتا ہے عزت بھی ہوئی دیتا ہے ذلت بھی ہوئی دیتا ہے تو ہم کئی دفعہ اپنی علمی کی وجہ سے لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں پر الزام درتے ہیں پیارے بچوں رب کا تعریف حاصل کریں اور آپ کا تعریف کیسے حاصل ہو سکتا ہے قرآن مجید اصل میں اللہ رب کریم کا تعریف ہے یہ پڑھنے سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہمارا رب کیسا ہے یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو اردو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو اپنے رب کا تعریف حاصل ہو تو ہم اپنے میریرنگ انسٹرومنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پچھلے سبق میں ہم نے میٹر رول پڑھا تھا کہ میٹر رول 1 میلی میٹر سب سے چھوٹی پیمائش ہے جو میٹر رول سے لی جا سکتی ہے جس کو لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں تو ایکیوریسی گریٹر دن 1 میلی میٹر کین بی اپٹینڈ بائی ورنیر کیلپر ایک میلی میٹر سے زیادہ پیمائش کی درستگی ورنیر کیلپر سے حاصل کی جا سکتی ہے تو ورنیر کیلپر کنسسٹ آف 2 جاز اس کے دو جبڑے ہوتے ہیں ایک میں سکیل کے ساتھ فکس ہوتا ہے مین سکیل has centimeters and millimeter marks on it مین سکیل کی اوپر centimeter اور millimeter کے marks ہوتے ہیں the other jaw is movable دوسرا جبڑہ حرکت کر سکتا ہے it has vernier scale having 10 devions over it such that each of the devions is 0.9 millimeter vernier scale جو ہے وہ چھوٹا سکیل ہے اور اس کا ایک دس حصے ہوتے ہیں اور ایک حصہ 0.1 millimeter کے برابر ہوتا ہے for measuring ہم اس سے depth کسی چیز کی گہرائی نہ آف سکتے ہیں ورنیر کیلپر سے ہم for measure inside کسی چیز کی اندرونی بیمائش لے سکتے ہیں اور ورنیر کیلپر سے کسی چیز کی بیرونی بیمائش بھی لی جا سکتی ہے تو ورنیر کیلپر کے جو ہیں وہ inside jaws ہوتے ہیں ان میں سے ایک fix ہوتا ہے ایک movable ہوتا ہے پھر اس کے outside jaws ہوتے ہیں ان میں سے بھی ایک movable ہوتا ہے اور ایک fix ہوتا ہے پھر ورنیر کیلپر میں main scale ہوتا ہے جو کہ centimeters اور millimeters کی markings ہوتی ہیں پھر ورنیر کیلپر کا ایک ورنیر scale ہوتا ہے جس کے tendvians ہوتی ہیں جو millimeter کی برابر ہوتی ہیں پھر اس کی ایک depth probe ہوتی ہے جسے ہم کسی چیز کی گہرائی ماپتے ہیں اور پھر اس کا ایک screw clamp بھی ہوتا ہے جو ہم اس کو tight اور loose کر سکتے ہیں تو least count of metric vernier scale سب سے کام لمبائی جو vernier scale سے ماپی جا سکتی ہے وہ اس کا least count ہے تو vernier scale میں main scale devian 1 millimeter کو 9 برابر حصوں میں vernier scale پر تقسیم کیا گیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں vernier scale کے 9 برابر حصے ہیں تو 1 main scale devian is equal to 1 millimeter اور 1 vernier scale devian is equal to 9 by 10 millimeter تو the difference between 1 main scale devian and 1 vernier scale devian is least count یعنی ایک main scale devian اور vernier scale devian میں جو فرق ہے وہ least count کہلاتا ہے اور وہ least count جو ہے وہ 0.1 millimeter کے برابر ہے working of vernier caliper ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے vernier caliper کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے error اس کی غلطی معلوم کرنی ہوتی ہے تو ہم caliper کو جب بند کریں تو دونوں scale کی صفر آمنے سامنے ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ there is no zero error اگر دونوں کے zero آپس میں ملتے ہیں لیکن اگر zero دونوں scales کے آگے پیچھے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ zero error ہے تو یہ zero error جو ہے وہ negative بھی ہو سکتی ہے vernier scale کی zero main scale کے left side پہ ہوگی تو negative zero error کلائے گی اور negative zero error کی قیمت ہمیں لیگی پیمائش میں جمع کرنی ہوتی ہے یعنی vernier scale کی جو error آئے گی وہ ہم لیگی پیمائش میں جمع کریں گے اور اگر vernier scale کی zero main scale کے right پہ ہوگی تو positive zero error کہلائے گی اور positive zero error لیگی پیمائش میں سے منفی یا subtract کرنی ہوتی ہے اب ہم آگے example میں دیکھیں گے تو ہمیں مزید واضح ہو جائے گا تو correct جو ہے positioning بہت اہم ہے صحیح پیمائش کے لیے اور ٹیڑا پان نہیں ہونا چاہیے جب ہم اس کی پیمائش لیتے ہیں اور death کے لیے بھی اس کو بالکل سیدھا ہونا چاہیے تو اب ہم ایک problem solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھو cylinder کا کتر معلوم کرتے ہیں vernier caliper سے تو یہ ہماری problem ہے کہ ہم نے want to determine diameter alpha cylinder تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو vernier caliper ہے اس کو close کر کے دیکھیں کہ اس میں کوئی zero error ہے جب ہم نے اپنا close کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اس میں positive zero error ہے تو main scale کی reading تو zero لی ہم نے اور vernier scale جہاں پہ main scale سے کوئنسائٹ کر رہا ہے وہ seven deviant ہے تو vernier scale reading کو ہم نے seven سے multiply کیا تو ہمارے پاس جو ہے point zero seven centimeter آ گیا تو zero error جو ہے وہ plus zero point zero seven ہے اور کیونکہ ہم اس نے leagueی پہ minus سے minus کریں گے تو ہم اس کو zero correction label کریں گے اب ہم نے caliper کے جبڑے کے اندر cylinder کو رکھا اور اس کے آرام سے بند کیا تو اب ہم نے دیکھا کہ main scale reading جو ہے cylinder کی وہ two point two centimeter ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ main scale پہ two point two centimeter vernier scale کے zero کے ساتھ آ رہی ہے پھر اب ہم نے دوسرے step پہ دیکھنا ہے کہ vernier scale اور main scale کہاں پہ کوئنسائٹ کر رہے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا کہ vernier scale پہ جو six deviant ہے وہ main scale کے ساتھ کوئنسائٹ کر رہی ہے تو اب ہم نے main scale reading two point two centimeter لکھی vernier scale جو ہے اس کو six کو point zero one centimeter سے multiply کیا تو ہمارے پاس point zero six centimeter آ گیا اب ہم نے observe diameter سیلنڈر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس two point two سینٹی میٹر پلاس zero point zero six سینٹی میٹر اور یہ ہمارے پاس آ گیا two point two six سینٹی میٹر اب ہم نے observe diameter آف سینٹی میٹر میں سے crack diameter آف سینٹی میٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم نے جو ہمارے پاس error آئی تھی اس کو minus کیا تو اس سے ہمارے پاس two point one nine سینٹی میٹر آمسر آ گیا تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائف اور شیئر کریں